اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اب سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد کا دن تھا پندہ رمضان اور آپ کو ان کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام اہل سلام کو امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو آج لوگوں نے مسلمانوں نے روزہ رکھا پندرمہ روزہ رکھا اور آج سولمی رات ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی پاک و بلند بارگاہ میں سربس وجود ہونے کی تفیق ادا فرمائے اور ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کیونکہ اگر ہم اپنے عمال دیکھیں تو ہم تو ایک لقمے کے بھی اہل نہیں ہیں پر وہ کرم فرمائے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تو انشاءاللہ آج چند کلاموں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے کلام پیش کروں گا تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے مل کر محبت کے ساتھ پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا اس کلام میں محبت کے ساتھ شامل ہو جائے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جو کلام ہم پیش کرتے ہیں ان کے الفاظ پہ توجہ دیجئے گا کیونکہ الفاظ کو جب تک انسان نہیں سمجھ سکتا تو ترز کا مزا لینے کا یا ترز سمجھنے کا فائدہ وہ نہیں ہوتا پھر تو کوشش کیجئے گا کہ آواز کے ساتھ ساتھ ترز کے ساتھ ساتھ اور آواز کے ساتھ ساتھ آپ الفاظ کو بھی سمجھیں زندگی تیرے قفے پاک کی ادا لگتی ہے زندگی تیرے قفے پاک کی ادا لگتی ہے چاندنی تیرے چاندنی تیرے اجالوں کی زیاں لگتی ہے چاندنی تیرے چاندنی تیرے اجالوں کی زیاں لگتی ہے آنکھ اٹھی تو نظر آئی گھٹا رحمت کی آنکھ اٹھی تو نظر آئی گھٹا رحمت کی آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے اور بہت پیارا شیر اس جو جنت کا منظر کیا ہوگا اور جنت میں لوگ کیا بات کریں گے پہنچے جنت میں پہنچے جنت پہنچے جنت میں تو سب اہل نظر کہنے لگے ہم نہ کہتے ہم نہ کہتے تھے ہم نہ کہتے تھے کہ تیبہ کی فضا لگتی ہے ہم نہ کہتے تھے ہم نہ کہتے تھے کہ تیبہ کی فضا لگتی ہے چاندنی تیرے چاندنی تیرے او جالوں کی سے آ لگتی ہے اور بہت ہی پیارا کلام آپ کے سامنے پیش کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پنچتن پاک قصد کا ہمارا یہ کلام اپنی پاک قبول انبارگاہ میں قبول منظور فرمائے ایک اور بہت ہی پیارا کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا ہر دل کی تسلیب ہے ہر غم کی دوا بھی ہر دل کی تسلیب ہے ہر غم کی دوا بھی کیا چیز ہے مولا تیری خواہ کے کفے پا بھی کیا چیز ہے مولا تیری خواہ کے کفے پا بھی تم سا کوئی ہے ختم رسل اور ہوا بھی تم سا کوئی ہے ختم رسل اور ہوا بھی بھی مکسود خدا بھی محبوب خدا بھی محبوب خدا بھی محبوب خدا بھی اور ایک بہت ہی پیارا شیر بہت ہی پیارا شیر شیر سنیے اور امان تازہ کیجئے کہ میں تم سے وہ کہتا ہوں جو کہنا ہے خدا سے میں میں تم سے وہ کہتا ہوں جو کہنا ہے خدا سے میں میں تم سے وہ کہتا ہوں جو کہنا ہے خدا سے میں گر تم میری سن لوگیں تو سن لے گا خدا بھی اور بہت پیارا شیر کہ عثمات 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 جس موت کے ساتھ آئے مدینے کی ہوا بھی جس موت کے ساتھ آئے مدینے کی ہوا بھی کیا چیز ہے مالا تیری خاکے کفیں پا بی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور حاصل کلام جو شیر تھا وہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ میں تم سے وہ کہتا ہوں جو کہنا ہے خدا سے میں تم سے وہ کہتا ہوں جو کہنا ہے خدا سے گر تم میری سن لوگے تو سن لے گا خدا بھی میں یتعیر رسولہ فقد اطاع اللہ کہ جو شخص نبی پاک صلی علیہ و علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی اور ایک جگہ صورت علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ کہ آپ نے نبی پاک صلی علیہ و علیہ وسلم سے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وہ کہا محبوب صلی علیہ و علیہ و علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انکنتم تحبون اللہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاطبعونی تو میری پیاروی کرو قل انکنتم تحبون اللہ اے حبیب صلی علیہ و علیہ و علیہ وآلہ آپ فرما دیں کہ اپنے ازاری بات اور ہمٹیوں کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ بخشنے والا مہربان ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور اطاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اتباع بھی کرنی چاہیے کیونکہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننے چاہیے کیونکہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کے مطابق نتک بھی نہیں کرتے کلام بھی نہیں کرتے کوئی آواز بھی نہیں نکالتے مگر وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کو وہی فرماتا ہے تو ظاہری بات ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالی کی بھی اطاعت کرے گا اور نبی پاک کی اطاعت میں ہی اللہ تعالی کی اطاعت ہے انشاءاللہ میں کلام پیش کروں گا محبت کے ساتھ جیسے آپ نے سماعت کیا اسی طریقے سے سماعت کیجئے گا جیسے پچھلے کلام سماعت فرمائے ہیں اسی طریقے سے بڑے معروف کلام میں آپ کو پتا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بہت ہی مشہور زمانہ کلام آپ آپ نے بہت لوگوں سے سنا ہوگا اب انشاءاللہ کیونکہ ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے تو میں آپ کو کلام سناتا ہوں ایک میں ہی نہیں ہی انہیں پڑھ قربان زمانہ ہے ایک میں ہی میں ہی ایک میں ہی نہیں انہیں پڑھ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم ہے محبوب یگانہ 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 ہے اور بہت ہی خوبصورت شیر کہ بھی کہاں سے ملتی ہے اور اصل دار کون سے مانگنے کا آؤ در زہرہ پر آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دام ہے نسل کریمہ کی لج پال کرانا ہے ہے نسل کریمہ کی لج پال کرانا ہے اور یہ کہہ کے در حق سے 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 لی مات سے کچھ محلت یہ کہہ کے در حق سے لی مات سے کچھ محلت یہ کہہ کے در حق سے لی مات سے کچھ محلت کہ سرکار کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے اور مقتہ اس کا پیش کرتا ہوں محروم کرم اس کو محروم کرم اس کو رکھیے نظر محل محروم کرم اس کو رکھیے نظر محل محروم کرم اس کو رکھیے نظر محل جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے نصیر آخی سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخی سائل تو پرانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک و سلیم اللہ تعالی کی پاک و بلاند بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ یہ کلام یہ گلہ اقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی پاک و بلاند بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین محکرم کسی بھی قسم کے اگر کلام کی آپ کو کوئی فرمائش ہو تو آپ میرے اس چینل پر اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے یہ میرا اپنا افیشل چینل ہے کیونکہ بازوقات لوگوں نے فیک چینل بھی بنایا ہوتے ہیں ناموں سے پر یہ میرا اپنا افیشل چینل ہے آپ اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر کوئی کلام کی فرمائش ہو تو آپ کومنٹ کیجئے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم اس کلام کو حد تل امکان کیونکہ تمام فرمائشیں ایک ہی دن میں تو پوری نہیں ہو سکتیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے انشاءاللہ کلام ہم پڑھتے رہیں گے اور جیسے جیسے کلام ہم لوگوں کی جو فرمائش ہے ناظرین کی جو فرمائش ہے آپ کی جو فرمائش ہے وہ جیسے جیسے ہم اس کو ہماری نظر سے گزرتی جائے گی انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرتے رہیں گے اور جس کی فرمائش پوری نہ ہو وہ ڈس ہارٹ نہ ہوا کرے کیونکہ انشاءاللہ ہم کلام وہی پڑھیں گے زیادہ تر جو آپ فرمائش کریں گے اور کیونکہ میں چار کوشش میری ہے کہ لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی جو کلام میں پیش کروں سب کلام میں کوشش کروں گا کہ مکمل پیش کیا جائیں اور یا مکمل نہیں تو اکثر اشعار اس کے پیش کیا جائیں تاکہ یہ ڈیٹا ریکارڈ بھی ہوتا رہے اور سیو بھی ہوتا رہے تاکہ آپ بعد میں بھی اس چیز کو سن سکیں اور یہ ڈیٹا محفوظ بھی ہوتا رہے آئیے حضرت امام حسن پاک علیہ السلام کی شان میں کیونکہ آج ان کی احمد کا دن گزرا ہے تو ان کی شان میں دو اشعار پیش کرتا ہوں مرحبا مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ آیا جگ یوتیں علیدہ لال حسن نام جس دا ہویا جگ یوتیں فیض کمال حسن نام جس دا آیا جگ یوتیں علیدہ لال حسن نام جس دا مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا ہویا مرحبا 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 جگ یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ سج گیا ویڑا بی بی پاک بطول دا سج گیا ویڑا بی بی پاک بطول دا آگیا پیار آیا کم دینی رسول دا آگیا پیار آیا کم دینی رسول دا اور دیوان کی میں آپ دی مثال حسن نام جس دا آیا جگ یتے علی دائلال حسن نام جس دا مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا یا حسن مجتبہ مرحبا 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 اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ مبارک و سلم سامین محترم اب آخری کلام پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک میں اپنی رحمتوں سے نوازے اور اللہ تعالی یہ جو وبا آئی ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالی جلد جلد اس وبا سے ہمیں رستگاری عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس وبا کو اٹھا لے اور اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی اور گرہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سامین محترم کلام کا ایک شیر جو ہے وہ میں پیش کروں گا یہ کلام میں نے بڑا بھی میرے چینل پر ریکارڈڈ موجود ہے آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں اور میں ایک شیر اس کا پیش کروں گا آپ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ کرم فرمائے گھڑی قیام کسر پہ آئی گھڑی قیام قیام کسر پہ آئی ایلہ 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 قیام گھڑی قیام گھڑی قیام کی سر پہ آئی ایلہ 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 الہی طابہ الہی طابہ تیرے ہی محبوب کی دعائی الہی طابہ الہی طابہ تیرے ہی محبوب کی دعائی تیرے ہی محبوب کی دعائی الہی طابہ الہی طابہ ہزاروں پٹی ہیں بلائیں اور معاف کر دیں میری خطائیں ہزاروں آل پٹی ہیں بلائیں معاف کر دیں میری خطائیں سزا گناہوں کی میں نے پائیں ہزاروں آل پٹی ہیں بلائیں محبوب کی دیں میری خطائیں سزا سزا گناہوں کی میں نے پائیں پائیں الہی طابہ الہی طابہ تیرے ہی محبوب کی دعائی دعائی الہی طابہ تبا الہی تبا الہی تبا الہی تبا الہی تبا میں یہ کلام پڑھ رہا تھا اور مجھے یاد آیا کہ اکیس رمضان المبارک حضرت مولا علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا دین ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ دو اشار ان کی شان میں بھی ان کی پاک و بلند بارکہ میں بھی پیش کر دیے جائیں اب انشاءاللہ ہر ہر جو اشار ہے نا وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ موقع کی مناسبت سے بھی پیش کریں گے اور مولا علی کے اشار ان کی شہادت تک انشاءاللہ پیش کریں گے اور بعد میں بھی انشاءاللہ مولا کی مناقب ہم پیش کرتے رہیں گے گاہے پہ گاہے تو کسی بھی قسم کی اگر آپ بھی کوئی فرمائش ہو آپ بے جھجک مجھے بالکل بتائیے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو پیش کرنے کی اور اگر مجھے کہیں سے کلام ڈھونڈنا پڑا تو انشاءاللہ میں وہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کروں گا اللہ تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو مولا علی علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کرتا ہوں دو اشار اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی 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 اہلِ وفا کے دل کا سہارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی 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 میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اور حاصلِ کلام شہر ہے اور کلام کا مکتہ بھی ہے آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کیا سند ہے کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 ہم ہیں علی کے اور ہمارا اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی اللہ تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اور تمام لوگوں کا شامل ہونا بھی ساتھ قبول فرمائے اس دعا سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سمیت میرے دادا دادی کے اللہ تعالیٰ تمام کے جن کے والدین اور جن کے بھی کوئی بھی دادا دادی نانا نانی آئیزہ و اقارب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے جنت الفردوس کی ہوا کو ان کا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ تمام جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں میرے والدین سمیت اور تمام جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ان کو عمر بالخیر عطا فرمائے ان اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے علم میں عمر میں عمل میں اضافہ فرمائے جو بھی کوئی اہل و احیال ہیں جو بھی اہل خانہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے سب کو اس اور اس وبائی مرض کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے بالعموم اور مسلمانوں سے بالخصوص اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مدد فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ